بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو سہر کرواؤں گا پپلی پہاڑ یہاں پہ جنگل ہے بہت بڑا جنگل ہے تو میاں شباز شریف نے اپنی حکومت میں ایک پارک گناہ جس کا نام انہوں نے رکھا شباز شریف پارک پپلی پہاڑ ہے جیسے چھانگا مانگا پہاڑ ہے تو اس کی کوئی انٹری کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے لوگ میں حسوس کرتے ہیں بہت بڑا پاکستان کا یہ جنگل ہے ازادی کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں صرف موٹر سیکل کی فیس ہوتی ہے تیسر رویہ بکیا بہت زیادہ سہولت ہے زبردست قسم کا پارک ہے جیلا اکاڑے کے ساتھ پندرہ کلومیٹر کے فاصل پر ہے بہت اچھا پارک ہے اس کا نام ہے پپلی پہاڑ جہاں امام پھر رہی ہے اور انگریز دور میں ایک ٹرین چلتی تھی کوئیلے کے اوپر چھانگا مانگا سوتی ہوئی پہلے پھار سے وہ آگے جہاں جہاں جنگل ہوتا تھا وہاں لکنیاں کاٹتے تھے اور کوئیلے سے ٹرین چلائی جاتی ہے تو یہ ہے جنگل ہے بہت بڑا جنگل ہے یہ بہت بڑا جنگل ہے یہ دیکھوں یہ سامنے کوئی فیس بغیر اس کی نہیں ہے یہ بس بیسے ہی عوام کے لیے تمام سوریات ہی ہوئی ہے یہ صرف عوام کے لیے یہ ہے اس کے پیچھے بہت بڑا جنگل ہے بہت بڑا جنگل ہے اس کے پیچھے یہ تو یہ عوام کے لیے بیٹھنے کے لیے یہ جہاں ہے یہ مختلف قسم کے کھانوں کا سٹال لگایا ہوا ہے اور محفول پیسے ہیں الحمدللہ یہ کھانے کے محفول پیسے ہیں یہ جہاں پیسے بھی نہیں ہیں چوت محفول پیسے ہیں یہ بیدرین نے ایک سٹال لگایا ہوا کھانے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا نالا انہوں نے پکھا بنایا ہوا ہے چھوٹا سا نالا بڑا مزیدہ ناری پانی چاہتا ہے یہ جو سامنے بنایا ہوا ہے یہ واش روم ہے میل اور فی میل کے لیے اس پیپلی پہاڑ پارک میں بہت زیادہ سہولیات میسر ہیں اور صحت کے حوالے سے بہت اچھا ہے لوگ محضوظ ہو رہے ہیں یہ سب کچھ دیکھیں یہ سب جولے وغیرہ نظر آ رہے ہیں اپلی پہاڑ میں بچوں کے لیے چھوٹوں اور بڑھوں کے لیے چھوٹے ہیں یہاں پر حکومت وقت نے سولر کا نظام بھی متعارف کروایا ہے اپلی پہاڑ جنگل میں سولر پلیٹیں لگنے ہوئے ہیں اس کو پر ٹیول لگایا ہے اب آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں بہت بڑا جنگل ہے دوسرے نمبر پہ جنگل ہے چھانگا مانگا کے بعد یہ دیکھو نا کیسا پیارا جنگل ہے کس کس جگہ کی تعریف کی جائے اللہ سبحانہ کے حکم سے اللہ سبحانہ کے حکم سے یہ پیدا ہوا ہے بہت بڑا جنگل ہے بہت بڑا جنگل ہے پہاڑ بہت بڑا جنگل ہے یہ مسجد ہے مسجد صدیق شہباہ شریف پرست بارک ہے یہ ساں میں مسجد کے نایوب یہ یہ ٹکلی پہاڑ جنگل میں جو پارک بنے ہیں وہاں پہ مسجد کا انجلہ میں بہت 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 دران ہے میل، ٹی میل، بات سن جائے رکھا انتظام ہے بی آئی پی روڈ بغیر انہوں نے بنایا ہوئے ہیں یہ سامنے ایک بیلڈنگ بنائی جس کو جو قید اعظم کا مظہار ہے اس کی انہوں نے نقل اتاری ہے جنگل میں لوگ محضوظ ہو رہے ہیں یہ پہاڑی انہوں نے بنائی ہے ایک بیلڈنگ کے اوپر جو روڈ نقشہ بنایا ہے تو آپ کو جنگل دیکھیں آجو آجو اے یہ پہاڑ کا جنگل ہے بہت بڑا جنگل ہے بہت بڑا جنگل ہے انہوں نے ایک پول بنائی ہے دونوں سیڈوں وہ کھمبے ہیں لطف اندوز ہونے کے لیے ایک عارضی پول کا منظر پیش کیا گیا ہے جس آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ بیٹھنے کے لیے انہوں نے یہاں بنائی ہے یہ بورڈ ہے اس کے اوپر تمام پکلی پہاڑ کا جنگل ہے اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ نیچے ہے جو بھی ہدایات ہیں جیسے جیسے یہ بنایا گیا ہے جس سن میں بنایا گیا یہ تقریباً بارہ سو نوے میں بنایا گیا ہے بارہ سو چھے میں پوری تاریخ لکھی ہے آج یہ انہوں نے پہاڑی بنائی ہے یہ عارضی پہاڑی بنائی گئی ہے اس جنگل میں مطف اندوز ہونے کے لیے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایم اے ایس کے جن کا چینل ہے یہ ان کی تصویر ہے جنہوں نے چینل بنایا ہوا ہے اور یہ بہت سے ویڈیو بنا چکے ہیں اور آپ کو ایک نئی ویڈیو دکھائیے جنہوں نے آپ کو تو یہ پارک کی ویڈیو ہے جو کہ بہت بڑا پارک ہے اور یہ ایم اے ایس کے چینل ہیں سڑھ ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے جو آپ تک کنچھ آ رہے ہیں بسم اللہ الرحیم آج میں آپ کو سہر کرواؤں گا پپلی پہاڑ یہاں پہ جنگل ہے بہت بڑا جنگل ہے تو میاں شباز شریف نے اپنی حکومت میں ایک پارک بنایا جس کا نام انہوں نے رکھا شباز شریف پارک پپلی پہاڑ ہے جیسے چھانگا مانگا پہاڑ ہے اس کی کوئی انٹری کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے لوگ میں سبس کرتے ہیں بہت بڑا پاکستان کا یہ جنگل ہے ازادی کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں صرف موٹر سیکل کی فیس ہوتی ہے تیس روے بکیا بہت زیادہ سہولت ہے زبردست قسم کا پارک ہے جیلا اکاڑے کے ساتھ پندرہ کلومیٹر کے فاصل پر ہے بہت اچھا پارک ہے اس کا نام ہے پپلی پہاڑ جہاں آمام پھر رہی ہے اور انگریز دور میں ایک ٹرین چلتی تھی کوئلے کے اوپر چھانگا مانگا سوتی ہوئی پہلے پھار سے وہ آگے جہاں جہاں جنگل ہوتا تھا وہاں وہ لکنیاں کاٹتے تھے اور پہلے سے ٹرین سلائی جاتی تھے تو یہ ہے جنگل ہے بہت بڑا جنگل ہے یہ بہت بڑا جنگل ہے یہ دیکھوں یہ سامنے کوئی فیس بغیر اس کی نہیں ہے یہ بس بیسے ہی عوام کے لیے تمام سوریات یہ ہیں یہ صرف عوام کے لیے یہ ہے اس کے پیچھے بہت بڑا جنگل ہے بہت بڑا جنگل ہے اس کے پیچھے یہ تو یہ عوام کے لیے بیٹھنے کے لیے یہ جو ہے یہ مختلف قسم کے کھانوں کا سٹال لگایا ہوا ہے اور مکھول پیسے ہیں الحمدللہ یہ کھانے کے مرے مکھول پیسے ہیں یہ زیادہ پیسے بھی نہیں ہیں چوت مکھول پیسے ہیں یہ بھی درین نے ایک سٹال لگایا ہوا کھانے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا نالا انہوں نے پکا بنایا ہوا ہے چھوٹا سا نالا بڑا مزیدار نیری پانی چاہتا ہے یہ جو سامنے بنایا ہوا ہے یہ واش روم ہے میل اور فی میل کے لیے اس پیپلی پہاڑ پارک میں بہت زیادہ سہولیات میسر ہیں اور صحت کے حوالے سے بہت اچھا ہے لوگ محضوظ ہو رہے ہیں یہ سب کچھ دیکھیں یہ سب جولے وغیرہ نظر آ رہے ہیں پیپلی پہاڑ میں بچوں کے لیے چھوٹوں اور بڑوں کے لیے جولے ہیں یہاں پر حکومتے وقت نے سولر کا نظام بھی متعرف کروایا ہے پیپلی پہاڑ جنگل میں یہ سولر پر لیٹیں لگی ہوئی ہیں اس پر تیول لگایا ہے اب آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساتھ تیول ہے یہاں دور میٹھ کے ملازم ہوتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں بہت بڑا جنگل ہے دوسرے نمبر پہ جنگل ہے چھانگا مانگا کے بعد یہ دیکھو نا کیسا پیارا جنگل ہے کس کس جگہ کی تعریف کی جائے اللہ سبحانہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے یہ پیدا ہوا ہے بہت بڑا جنگل ہے بہت بڑا جنگل ہے پیپلی پہاڑ بہت بڑا جنگل ہے یہ مسجد ہے مسجد صدیق شباز شریف فرس بارک ہے یہ سامنے مسجد کے نائی یہ تکلی پہاڑ جنگل میں جو فارک بنے ہوئے وہاں پہ مسجد کا انتظام ہے بہت بہت بڑا میں میل، ٹی میل، بات سنن جائرہ کا انتظام ہے بے بی آئی پی روڑ بگار انہوں نے بنا ہوئے ہیں یہ سامنے ایک بلڈنگ بنائی جس کو جو قیدی آزم کا مظہار ہے اس کی انہوں نے نکل اتاری ہے جنگل میں لوگ محضوظ ہو رہے ہیں یہ پہاڑی انہوں نے بنائی ہے ایک بلڈنگ کے اوپر جو انہوں نے نقشہ بنایا ہے تو آپ کو جنگل دیکھیں یہ پہاڑی جنگل ہے بہت بڑا جنگل ہے بہت بڑا جنگل ہے یہ انہوں نے پول بنائی ہے دونوں سیڈوں کو کھمبے ہیں لطف اندوز ہونے کے لیے ایک عارضی پھل کا منظر پیش کیا گیا ہے جس آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ بیٹھنے کے لیے انہوں نے یہاں بنائی یہ بورڈ ہے اس کے اوپر تمام پکلی پہاڑ کا جنگل ہے اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے قدیم بہرہ برد واج ٹاور پکلی پہاڑ بھی پال اس کے ساتھ نیچے ہے جو بھی ہدایات ہیں جیسے جیسے یہ بنایا گیا جسان میں بنایا گیا یہ تقریباً بارہ سو نوے میں بنایا گیا بارہ سو چھے میں پوری تاریخ لکھی ہے آج یہ انہوں نے پہاڑی بنائی ہے یہ آرزی پہاڑی بنائی گئی ہے اس جنگل میں متفندوز ہونے کے لیے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایم اے ایس کے جن کا چینل ہے یہ ان کی تصویر ہے جنہوں نے چینل بنایا ہوا ہے اور یہ بہت سے ویڈیو بنا چکے ہیں اور آپ کو ایک نئی ویڈیو دکھائیے جنہوں نے آپ کو تو یہ پارک کی ویڈیو ہے جو کہ بہت بڑا پارک ہے اور یہ ایم اے ایس کے چینل ہینسر ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے جو آپ تک پنچا رہے ہیں